اسلام علیکم ویورز آج ربینہ انساری کچن میں آپ کے لئے چائنیز چھٹکھارا رائس تیار کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں ایک ٹیبل سپون لیسن جو کہ میں نے رفلی چوب کیا تھا اسے میں نے ایک منٹ تک فرائی کیا ہے ایک بڑے سیس کی پیاس جو کہ آملیٹس ٹیل میں موٹی موٹی کٹی ہے وہ ڈال کے میں اسے سوتے کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت ہون سکیں تقریباً بیس سے پچیس سیکنڈ ہو گئے ہیں ایک بریس پیس کو چکن کے میں نے اس طرح چھٹ چھٹے پیس میں کٹا تھا اب اس پیاز میں ڈالنے کے بعد میں اسے چلاتے ہوئے کلر چینج ہونے تک فرائی کروں گی ویورز ایک سے دو منٹ میں اچھا خاصا پانی بھی ریلیز ہوا ایک بڑے سائس کے ٹیماتر کو میں نے رفلی چوب کیا ہے وہ ڈال دیا ہے اور فلیم ہائی کر کے اس کے ساتھ میں مکس کر رہی ہوں اور اسے بھون رہی ہوں اس کے پانی میں بھی ٹیماتر کے پانی میں بھی اور اپنے پانی میں بھی یہ گلے گی اب میں اس میں ایک ایک ٹی سپون نمک کوٹیو میرچ اور پیپریکہ پارڈر کا ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اسی پانی میں چکن گل جائے گی اب ویورز میں نے اس میں آدھر ٹی سپون چھینی اور ایک ایک ٹی سپون کالی میرچ کٹیو اور دکنی میرچ کا ڈالا ہے اور اسے بھی میں چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور اب ایک کپ نے نے گاجروں کو جو کہ بڑے سائس کی ایک گاجر تھی اس میں ڈال دیا ہے چھوٹے چنک میں دو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ اور دو ٹیبل سپون ہی چلی گالک ساس کے ڈالے ہیں اس کے ساتھ بھی میں اسے مکس کر رہی ہوں اسے بناتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے دو شملا مرچے جو چھوٹے سائس کی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اور ایک ٹیبل سپون چھین کا پاورڈر شامل کر کے اسے مکس کر رہی ہوں اب اسے ہم زیادہ نہیں پکائیں گے آدھر ٹی سپون ڈرائی اوریگینو لیز ڈال کے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک لیموں کا رس نچوڑوں گی اور نچوڑ کے اسے مکس کروں گی وہاں میں نے چاول عبال کے رکھ لیے ہیں چاولوں میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالت تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا وہ چاول لے کر میں آ رہی ہوں اس میں سے میں نے ایک کپ ڈال لے ہیں اس کے ساتھ سے مٹیرل زیادہ ہے لہٰذا میں آدھا مٹیرل نکال لوں گی hombres flame low کر رہی ہوں اور آدھا مٹیرل نکال کے رکھوں گی اور آدھے میں میں چاولوں کو شامل کروں گی ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کر رہی ہوں اس میں میں ایک ایک ٹیبل سپون سویا سوس وائٹ وینیگر چلی سوس اور اس کے علاوہ آئسٹر سوس اور وارسٹر شائر سوس بھی ڈال رہی ہوں اور انہیں بھی میں ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں گی تھوڑا سا ٹوس کروں گی یہ تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہیں ہم مکس کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فلیم آف کروں گی اور پھر میں آپ کے لئے اسے پریزنٹ کرنے کی تیاری کرتی ہوں تو پھر میں اسے ڈش آوٹ کر دیں اور ملتے ہیں پریزنٹیشن تھے ویورز لیجئے آپ کے لئے مزیدار سے چائنیز چکن چٹھارا رائس تیار ہو چکے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ یا گارلک سوس کے ساتھ صرف کیجئے یقیناً سب کو پسند آئیں گے اس ریسیپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں کوئر نہیں ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ